موسیقی میرا بسترین توقر صورت بھوک بھی جس کی وجہ سے کورا ملکے اندر انصاف فرآنی فضاء قائم رہا ہے تو یہ ریلاس شاید صورت تو لو بھوک سکے لیکن احمد فراز کی جبان میں اپنے حصے کی کوئی شمل لاتے لکے بہت ہی اہم موضوع ہے اس سمینار کا اور اس سے پہلے جو کئی سمینار دولتے ہیں بات یہ ہے کہ انسان دنیا میں زندگی گزارتا ہے تو اس کے چاروں طرف جو لوگ ہوتے ہیں سب کے سب اس کے ہم مذہب نہیں ہوتے ہم عقیدہ نہیں ہوتے ہم خیال نہیں ہوتے ہم فکر نہیں ہوتے ہم مزاج نہیں ہوتے اسے اسی موہر میں زندگی گزار نہیں پہتے اختلاف مذہب و مشرب کو برداشت کرنا پہتا ہے اختلاف فکر و خیال کو انگیز کرنا پہتا ہے لیکن جس طرح سے گلہائے رنگا رنگ سے زینت چمن ہوتی ہے اسی طرح سے اختلاف فکر و خیال سے انسانی سماج خوبصورت ہوتا ہے اس بات کی تو اجازت ہے بلکہ پسندیدہ ہے کہ انسان جس مذہب جس عقیدے جس نظریہ جس خیال کو عزیز رکھتا ہے اس کی تبلیغ بھی کرے لیکن ظلم، تشدد اور جانریت کی کسی حال میں اجازت نہیں ہے دنیا کے تمام لوگ کسی ایک مقتنظر اور نظریہ پر متفق نہیں ہو سکتے یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ دنیا کے سارے لوگ ایک مسڑک اور مذہب کے پابند ہو جائے افہام اور تفہیم، تعلیم اور ترقیم کی گندائش ہمیشہ مدود رہے گی لیکن یہ کسی کو بھی حاصل نہیں ہے کہ دوسرے شخص پر اپنا نظریہ اور خیال کو مسلط کریں اور محض اختلاف عقیدے کی وجہ سے دوسروں سے برد اور اناد رکھیں اس لئے تعلقات میں بہتری خوش معاملگی اور خوش اختلافی زندگی بدارنے کے بنیادی حصول ہیں انسانی تاریخ میں محض اختلاف فکر و خیال اختلاف مذہب اور عقیدے کے وجہ سے ظلم اور تشدد کے واقعات اتنے زیادہ ہیں کہ پوری دنیا تیر بھی کبھی جانوروں اور درندوں بھی دنیا نظر آتی دنیا کی تحضیبوں میں رومی تحضیب اور تمدد کا مقام بہت مچا رہا لیکن تاریخ میں اسی تحضیب اور تمدد کے ماننے والوں کو والوں کے ایسے واقعات مذکور ہیں کہ انسانیت کی پشانی بارے ندامت سے شرم سے جھک جاتی اس تحضیب میں غلاموں اور غیر قوموں کی کوئی عزت نہیں انہیں درندوں کا لقمہ بنا دیا جاتا تھا دوسری قوموں کے ساتھ ہمیشہ وحشیانہ سروع کیا جاتا تھا پوری آبادی کو لقمہ یجر بنا دیا جاتا تھا رومی تحضیب کے جو ظلم و صفاقی کے واقعات کتابوں میں مذکور ہیں ایسی واقعات ایران کی تحضیب کی تاریخ میں بھی پائے جاتے ہیں خسرو پرویل دارا اور نوشیروان کے واقعات وحشیانہ سروع سے بھرے ہوئے ہیں ایران کی تاریخ میں مذکور ہے کہ عرب اسیران جنگ سے انتقام لینے کے لیے ان کے شانوں میں سراخ کر کے رسیاں کن ہوئی جاتی تھیں اور سب کو ملا کر بانا جاتا تھا یورپ میں افریقہ کے سیاہ فام لوگوں کے ساتھ جو مدارم کیے گئے وہ یورپ کے تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں ہندوستان میں جو برحمت تھے وہ غیر آریا لوگوں کو جلیل اور لجس سمجھتے تھے اور ان کو برابر کا درجہ نہیں دیتے تھے برحملوں کا درجہ سب سے موچا تھا اور شودروں کو انسان سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھے آریا بہت سے آئیتے ہوئی وہ شودروں کو اپنا رقیب اور دشمن سمجھتے تھے اور ان کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا تھا کہ اپنی دشمنوں کا اچھی طرح خلقہ ما کردھتا کہ وہ سر نہ اٹھا سکیں اور ان کو اس طرح ماروں جیسے بلی چنوں کو مارتی ہے اور کوئی شودر اگر گستاخی کرے تو اس کی زبان کار کیلی جائے دنیا کی تمام تحضیبوں میں عدم رواداری اور عدم تحمل کی تقریفیں صورتحان موجود تھی کوئی ایک دوسرے کو برداس نہیں کرتا تھا اور شرافت انسانی سے تمامنا شادو نادیری پھیش آتا تھا عربوں میں معمولی معمولی بات پر جنگ کے آگ بڑک اٹھتی تھی اونٹوں کے چشمے پر پانی پھرانے اور جانور کے چرانے اور گھوڑا آگے نکانے پر قیامت چھوڑ پڑتی تھی کئی پشتوں تک لڑائی جاری رہتی تھی اور انتقام کی آگ اس وقت تک نہیں مجھتی تھی جب تک کہ دونوں متحارب قبیلے تباہ و برباد نہ ہوتا ہے عربوں کے مشہور لڑائی حرب بسیوط تھی جو بنی تغلب اور بنی بگر کے درمیان تھی چالیس سال تک یہ جنگ جاری رہی اور بات اتنی معمولی تھی کہ بنی بگر کی مجھنی بنی تغلب کی چراغہ میں بسائی تھی بنی تغلب کے ایک شخص نے جس کا نام قرآہ تھا غرصے میں آ کر ایک تیر مارا جو اتنی کے تھن میں جا کر لگا اتنی کے مالک میں اپنے قبیلے کے لوگوں کو آواز دی اور پھر ایسی جنگ چھوڑی کہ چاریس سال کے بڑائی یہ جنگ و جلال اور آدم ارباداری کا مخور پوری دنیا میں پھیلا ہوا کیا حروم اور کیا ایران اور کیا عرب اور کیا عجم ہر طرف خون رہے دی اور مزالوں کی بیتداری پائی جاتی تھی یہ اسلام تھا جس نے خودی دنیا کو رواداری انصاف شرافت کا درست دیا اسلام کا درست یہ تھا اسلام نے رنگ نسل دبان بطن قومیت ہر قسم کے تاثب کا خاتمہ کر دیا اور ایران کر دیا کہ ان اللہ یعنی اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اسلام نے خسن سلوک کا عام حکم دیا نیکی اور انصاف کے ذکر پر چلنے کی چلنے کو صحیح راستہ قرار دیا اور حکم دیا کہ اتفاہ باللتی ہے آرسن یعنی تم بدی کو اس کی نیکی سے دفع کرو تاکہ وہ نیکی جو ہے بدی پر غالب آجائے اور اس طرح سے ظلم اور انصاف کے خلاف کھڑا ہونا ایسی ذمہ داری ہے جو ہر شہری پر آئید ہوتی ہے لیکن مسلموں کی خاص طور پر ظلم اور انصاف کے خلاف کھڑا ہونا سیلت تیبہ پر عمل کرنا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا عصوہ بنانا ہے اور حدیث میں اور پران وجید میں مختلف جبوں پر اس بات کی مضمت کی گئی ہے کہ کوئی کسی پر ظلم کرے اور ظلم جب ہوتا ہوا دیکھے تو وہ خاموش رہے اور حدیث بات آئے کن سرخات ظالمان اور مضلومان تم مدد کرو اپنے بھائی کی وہ ظالم ہو یا مضلوم صحابہ نے اکھت جائے رسول اللہ یہ سمجھ میں آیا کہ مضلوم کی مدد کی جائے ظالم کی مدد کیسے پی جا سکتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ظالم کی مدد یہ ہے اس کو جنم سے روک اور اسی طرح سے حرف الفضول کا واقعہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہتت پہلے تھے شایعہ وہ ایک معارضہ تھا کہ سب لوگ مل کر کے سب لوگ مل کر کے مکہ کی جتنی آبادی ہے وہ مضلوم کی حمایت کریں گے اور ظالم کا مقابلہ کریں گے وہ اس کو جنم سے روکیں گے وہ ایک قصہ ہے وہ آج کے لکے ہمارے کلچر میں اور سوسائیٹی میں جہاں جس ملک پر مختلف مذہب کے لوگ رہتے ہیں وہ بہترین مثال ہے کہ تمام انسانی برادی ایک طرح کا معاہدہ کریں اور ہر سماج میں ہر شہر میں اس طرح کے انجمنے خائم ہوں کہ ہم ظلم اور اس کی خلاف کھڑے ہوں گے اور ظالم کو جنم سے روکیں گے اور وہ ضرور کی مدد کریں گے موسیقی 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 موسیقی